بسم اللہ الرحمن الرحیم سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبانا مت بھولیے گا نیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ فیس بک ویڈ سیپ اور سوشل میڈیا پر شیئر ضرور کریں شیئر اور لائک کرنے کے ساتھ ساتھ کمیٹ باکس میں پاک فورز زندہ باد پاکستان پہندہ باد اور پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام کنارہ کمیٹ ضرور کیجئے گا دوستو وزیراعظم پاکستان عمران خان نے نماز شیف کی تقریر نشر کرنے کا فیشلہ کر کے وہ کھیل کھیلا ہے جس سے نون لیگ کی سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو گئی ہے اور دوستو نواز شیف کے پاس اب پاکستان واپس آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے پاکستان آنے کے لیے ان پر تمام دروازے باندھ ہو چکے ہیں اب وہ برطانیہ میں پناہ لیں گے اور جو بھی بندہ یہ سوچ رہے کہ نواز شیف عمران خان کی حکومت میں واپس آئیں گے تو میرے خیال میں ان کو رائے بدلنی چاہیے کیونکہ سابق وزیراعظم تین دفعہ کے منتخب وزیراعظم تھے لیکن اس کے باوجود وہ پاکستان کی سلامتی کے امین ادارے کے خلاف اعلانیں جنگ کر رہے ہیں نہ صرف جنگ کر رہے ہیں بلکہ اس اسمبلی کو گالیاں دے رہے ہیں جس کے لیے انہوں نے ووٹ مانگے ایک ایک کر کے تمام دروازے ان پر بند ہو گئے ہیں اور دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ معروف سیاستدان اور وزیر براہ ریلوے شیخ رسجید نے کہا ہے کہ میں آج بتا رہا ہوں کہ نہ کوئی استفاہ دے گا اور نہ ہی کوئی تحریک چلائے گا یہ تمام لوگ جیلوں کی رونک بڑھانے کے لیے ہیں یہ تمام نیبزدہ لوگ ہیں اور میں آج بتا رہا ہوں کہ شین لیگ بن کر رہے گی اس کے علاوہ وفاقی وزیر براہ ریلوے شیخ رسجید نے اپوزیشن اہنماؤں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نوٹ کو عزت دیتے ہو پھر کہتے ہو ووٹ کو عزت دو اور میں کہتا ہوں کہ کوٹ کو عزت دو یہ سارے بھگوڑے لندن میں جمع ہیں فیٹیف قانون بننے کے بعد جیلیں ان کا مقدر ہیں نیجی ٹیلویزن سے گفتگو کرتے ہوئے شیخ رسجید نے کہا کہ فیننشل ایکشن ٹاس فورس قانون بننے کے بعد جیلیں ان سب کا مقدر بن چکی ہیں عدالتیں زمانے دیرنے تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتا ان کا برا وقت شروع ہونے والا ہے انہوں نے کہا کہ کیسز ان پر تلوار کی طرح لٹک رہے ہیں وفاقی وزیر نے کہا کہ اسحاق دار اور نواز شریف کے دامات سمیت سب چھونی ڈال کر لندن میں بیٹھے ہیں ان کی تقریروں پر کوئی پابندی نہیں تھی سب چینلز نے دکھایا اور انہوں نے کہا کہ نواز شریف کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو لیکن میں کہتا ہوں کہ کوٹ کو عزت دو اور دوستو جب نواز شریف یہ بات کر رہے تھے کہ آج پاکستانی میڈیا کے آواز دبائی جا رہی ہے تو شاید وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی تقریر پاکستانی ٹی وی چینلز پر آنئر جا رہی ہے دوستو شاید وزیراعظم نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اگر نواز شریف کی تقریر چینلز پر دکھا دی جائے تو حکومت کو نقشان نہیں ہوگا بلکہ مسلم لیگ نون کو نقشان ہوگا کیونکہ نواز شریف کا نشانہ امران خان کم اور ریاستی ادارے زیادہ ہوں گے اور اگر نواز شریف کے خیالات آم پاکستانیوں تک پہنچ جائیں تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف کے لڑائی تحریک انصاف کے ساتھ نہیں بلکہ ریاستی اداروں کے ساتھ ہے اور دوستو جس کا نواز شریف نے برملہ اظہار بھی کیا کہ ان کی لڑائی مزیراعظم امران خان کے ساتھ نہیں بلکہ فوج کے ساتھ ہے اور دوستو اب نواز شریف کی اس تقریر کے بعد مسلم لگ نون کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں دوستو یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ فینائشل ایکشن ٹاس فورس دنیا میں منی لانڈرنگ اور درشت گردوں کی فنانسر کی روک تھام کے لیے عالمی ادارہ ہے جس نے 29 جون 2018 کو پیرس میں ہونے والے اجلاس میں پاکستان کو گریلسٹ میں شامل کیا تھا اور اس لس سے نکلنے کے لیے پاکستان کو دس ترجیحات کے ساتھ ستائش نکاتی ایکشن پلان دیا گیا تھا جس پر عمل درامت کے لیے 31 اکتوبر 2019 کا وقت دیا گیا تاہم چین ترکی ملیشیا اور خلیجی ممالک کی سفارش پر یہ مدد بڑھا کر فروری اور پھر جون 2020 تک کر دی گئی لیکن کرونا وارث کی وجہ سے اب فی ٹی ایف کا اجلاس روامہ ستمبر میں ہوگا جس کے لیے حکومت کو فی ٹی ایف کی رپورٹ 6 اگست تک فی ٹی ایشیا پیسیفک گروپ کو پیش کرنا تھی اس سسلے میں 16 ستمبر کو فی ٹی ایف کے دو ترمیمی بل اقوام متحدہ سلامتی کونسل ترمیمی بل اور انصدادہ گرشت گردی ترمیمی بل 2020 اپوزیشن کے شدید احتجاج کے باوجود پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں منظور ہو گئے ہیں جس کا مقصد فی ٹی ایف کی باقی دیگر 13 شرائط کی تکمیل ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے مطابق اس قانون سازی کے بعد پاکستان کا نام گری لسٹ سے نکال دیا جائے گا نئی قانون سازی کے بعد منی لانڈنگ کی سزا پانچ سال سے بڑھا کر دس سال اور جرمانے کی رقم ایک کروڑ روپے سے بڑھا کر پانچ کروڑ روپے کر دی جائے گی جبکہ ملزمان کی جائدادیں ضبط اور اسلحہ لائسنس منصوب کر دی جائیں گے اس کے علاوہ دہشت گردوں کی فنانسنگ اور مالی معاونت کرنے والے شخص پر اٹھائی کروڑ روپے اور ادارے پر پانچ کروڑ روپے جرمانہ ہوگا وفاقی حکومت نے فی ٹی ایف شرائط پورے کرنے کے لیے ان ترمیمی بل کی آڈ میں ایک ایسا بل بھی پیش کیا جس کا تعلق بظاہر بنی لانڈنگ سے نہیں تھا اس بل کے تحت حکومت کسی بھی شہری کو ایک سو اسی روز تک حراست میں رکھ سکتی تھی جس کا فیصلہ سرکاری ملازمین پر مجتمل ایک کمیٹی کرتی اور پھر اس شخص کو کسی بھی ملک کے حوالے کیا جا سکتا تھا دوستو ایف ایٹی ایف کی شرائط پر عمل درامت ایک عالمی مسئلہ ہے اور ان پر عمل درامت کرنے کی صورت میں پاکستان کا نام گریے لسٹ سے بلیک لسٹ میں شامل کیا جا سکتا تھا جس سے منی لانڈرگو اور دہشتگردی کی مالی موابنت کرنے والے ممالک میں پاکستان کا رسک پروفائل بڑھ جاتا اور بیرونی سرمایہ کار پاکستان میں سرمایہ کاری اور کاروبار سے گریز کرتے لہٰذا حکومت ان اقدامات سے بچنے کے لیے ایف ایٹی ایف کے ستائس نکاتی پلان پر عمل درامت کر رہی ہے جبکہ بھارت پاکستان کو بلیک لسٹ میں شامل کروانے کے لیے سرگرم ہے ایف ایٹی ایف کے جوائنٹ ورکنگ گروپ کے مطابق پاکستان نے ستائس میں سے دس شرائط پر عمل درامت کیا ہے اور تیرہ شرائط کی تکمیل ہونا باقی ہے جس کا تعلق دہشتگردوں کی مالی معاورت روکنے اور کل آدم تنظیموں کے خلاف قوانین کو بہتر بنانے سے تھا جس کے لیے حکومت کو اب تک کئی قانونی ترامیم بھی کرنی پڑی جس میں چوبیس جولائی دوہزار اٹھارہ سے اندرونے ملک کیس کرنسی کی نکل و حرکت اور اوپن اکاؤنٹ پر پابندی لگانا ہے ایف ایٹی ایف کی دیگر شرائط میں بینکنگ نظام اسٹیٹ بینک ایسی سی پی قوانین میں تبدیلی ایف آئی اے اور اسٹیٹ بینک میں باہمی تعاون کا معاہدہ اور اس پر عمل درامت نیشنل کاؤنٹر ٹاریزم اتھارٹی کی بحالی اور بینکوں میں بینامی اکاؤنٹس کا خاتمہ ہے بینامی اکاؤنٹس کا خاتمہ اکاؤنٹ ہولڈر کی جانکاری فاننشل مونیٹرنگ یونٹ کا بین القوامی مالیاتی داروں سے تعاون ایف بی آر نیب اور انٹی نرکوڈکس فورس میں قانونی اصلاحات اور باہمی تعاون کل عدم تنظیمیں جن میں جیش محمد اور القاعدہ بھی شامل ہیں ان کے خلاف کاروائی اور ان کے ارساسوں پر کریک ڈاؤن وغیرہ شامل ہیں دوزو منی لوننگ تمام جرائم کی ماہ ہے بدقسمتی سے سابقہ حکمران جماعتوں کے بیشتر لیڈر اور موجودہ حکومت کے بھی کئی عہددار منی لوننگ میں ملوث رہے ہیں تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ ایف ایٹی ایف کے پینتیس ممالک پاکستان کے حالیہ اقدامات اور قانونی ترامیم سے مطمئن ہوں گے اور انہیں عدالت سے پانچ سال کی قید کی سزا کے علاوہ ملک میں جماعت دعویٰ اور جیش محمد کی زیر نگرانی چلائے جانے والے مدارس کو بھی حکومتی تحویل میں لینا اسی سلسلے کی کڑی ہے لیکن ایف ایٹی ایف کے ترامیمی قانون پر عمل درامت کے دوران ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ قوانین منی لانڈنگ اور دہشتگر فنانسنگ روکنے کی بجائے ملکی آئین اور اسی سلسلے کی کڑی ہے اور دوستو پاکستان نے گریلس سے نکلنے کے لیے سنجیتہ اقدامات کیے ہیں لہٰذا ایف ایٹی ایف کا پاکستان کو گریلس میں رکھنے کا اب کوئی جواز نہیں ہے اور انشاءاللہ سپٹمبر میں ہونے والے اس اجلاس میں پاکستان گریلس سے نکل جائے گا تو وزیراعظم عمران خان کو ان کی کامیابی پر مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپوزیشن کی مخالفت کے باوجود اس قانون کو نہ صرف پاس کروایا بلکہ نمازریف کی تقریر کو نشر کر کے نون لیک کی سیاست کا بھی جنازہ نکال دیا ہے دوستو کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا پاک فوج زندہ باد پاکستان پہندہ باد پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام اللہ خموارس موسیقی